پھر پنتہ لہزہ بندے نوکی خوصے چیسی کٹے چیسی انسان اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں آواز آ رہی ہے آپ کو ویڈیو بھی آ رہی ہے آپ کو سکرین ابھی میں نے شیئر نہیں کی سکرین میں جیسے ہی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ میں آپ سے پہلے پوچھوں گا کہ آپ کو سکرین شیئر آ گئی ہے آپ مجھے اوکے کریں گے تو دین ہم آگے سٹارٹ کریں گے سٹارٹ میں ایک چھوڑی سی باتیں کرتے ہیں اس کے بعد ہم اپنا وہ چلتے ہیں یا ریکارڈنگ میں کر رہا ہوں پلیز مجھے ڈسٹراب نہ کی جگہ بار بار ریکارڈنگ کا کر کے ریکارڈنگ میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے ریکارڈنگ کر کے میں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ڈال دوں گا ٹھیک ہے تھینکیو سو مچ آپ کی نظر کم ہے خوبصورتی ہے ایکچولی نا انسان کی اپنی آنکھ میں ہوتی ہے اب وہ دوسرے انسان کو کس طریقے سے دیکھتا ہے یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اسی طریقے سے انسان کی جو سوچ ہے نا وہ انسان کو بتاتی ہے کہ وہ انسان نے کیا بننا ہے اس کے خیالات اس کی پوری زندگی ہیں اس نے کیا سوچا ہے اس نے کہاں جانا ہے یہ سب چیزیں اس کے مائنڈ کے اندر ہیں میں بھی یہ کتابی باتیں لگتی ہوں میں بھی خیالاتی باتیں لگتی ہوں میں بھی یہ کوئی موٹیویشنل سپیکر کی باتیں لگتی ہوں لیکن حقیقت جو میں نے دیکھی ہے جو دنیا میں نے دیکھی ہے میں تقریباً ایٹی فائیو کنٹریز ویزٹ کر چکا ہوں اور میں نے آل مو سب الون کی ہے پچاسی طرح کی دنیا کے لوگوں سے ملنا ان کے کلچر کو جاننا دیکھنا کہ یار وہ لوگ کیسے سوچتے ہیں کیسے رہتے ہیں ہم تو بہت پیچھے ہیں سوچ میں بھی ٹکنالوجی میں بھی رہائش ہر چیز کے اندر پیچھے ہیں میں آپ کو بتاؤں اس کی سب سے بڑی وجہ جو یہ ہے کہ وہ ان کے اندر احساس نام کی چیز میں نے بہت دیکھی ہے ہمارے اندر سب سے کم جو چیزیں احساس ہیں ہم کہتے ہیں کہ رشتہ 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 میں کہتا ہوں کہ رشتہ صرف ایک ہی ہے اور وہ احساس کا اگر احساس نہیں ہے نا تو پھر کوئی رشتہ بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اس بندے سے ڈرو ٹھیک ہے نا اس بندے سے ڈرو جو اللہ سے نہیں ڈرتا جو اللہ سے ڈرتا اس بندے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے نا تو بات یہ ہے کہ جس بندے کو احساس ہے نا تو آپ جس بندے کو احساس ہی نہیں ہے کسی چیز کا جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے جس بندے کو اپنا اپنے آپ کو بدلنے کا وہ خیالات نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں بتائیں کیا کریں پریشان ہیں حالات یہ ہیں ہمیں کوئی موٹیویٹ کر دیں بھائی میں کہتا ہوں کہ جب آپ کو اپنا احساس نہیں ہے تو دینہ آپ میں دوسرے بندوں کی باتیں آپ پر کیا اثر کریں گی آپ کو خود اپنا اپنی نظر آتا جتک آپ کو خود اپنا اپنی نظر آتا ہے میرے خیال میں سب باتیں فضول ہیں تو یہاں بھی اب یہ بھی باتیں فضول ہیں پوائنٹ کے صرف چلتے ہیں میں ایک ویڈیو ایک زوم سیشن پہلے کیا تھا اس سیشن کے اندر میں نے اس سیشن کے اندر کوئی ایسا بندہ جو پچھلے سیشن میں نہیں تھا اور اس سیشن میں ہے کوئی ایسے نئے لوگ بھی ہیں اچھا ٹھیک ہو گیا یعنی کافی لوگ نیو بھی جڑے ہیں اور کوئی ایسے بندے بھی ہیں جو پہلی دفعہ صرف آئے ہیں میرے ویبینار میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں یا کہ یہ فرس ٹائم آئی ہیں اچھا فرس ٹائم ہے چلیں تھوڑا سا تھوڑا سا میں تلخ بولتا ہوں تو اس کے لئے ایڈوانس معذرت ہے وہ میرا معنی ہے کہ جب دل سے بولتا ہے انسان سچ بولتا ہے تو شاید تھوڑا سا لگتا ہے اس طریقے سے تو می بھی بیٹ کوشش کرتا ہوں کہ میں لہجہ جو ہے اپنا وہ نرم رکھوں نرم بولوں یہ میں چیز لرم کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا میں نے جو چیز سکھی ہے کہ نرم لہچے سے بھی بولا جاتا ہے تو اینیوے میں نے پہلا ویبینار کیا اس کے اندر میں نے ایک روڈ میپ بتایا آپ کو کہ آپ کس طریقے سے سرویسز کو سیل کر سکتے ہیں اگر وہ روڈ میپ نہیں دیکھا تو میرے یوٹیوب کے اوپر ویڈیو ہے فرسٹ ون تھاؤزنڈ ٹھیک ہے نا وہ روڈ میپ ہے پورا اس کے اندر آپ اس سے لرن کر لی جگہ آپ کون کون سی سرویسز دے سکتے ہیں آج میں اس کے اندر سے ایک سرویس اٹھاؤں گا میں پورا اے ٹوزی سیٹ اپ بتاؤں گا آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے کلائنٹ کو پچھ کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا آپ کہاں کہاں سیل کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے یہ پورا جو ایجنڈا ہے اس کا ہے اس ویبینار کا پورا ایجنڈا یہ ہے تو وقاس ہمیں اسسٹ کر رہے ہیں اور کافی جو اور لوگ ہیں وہ پلیز اسسٹ کریں جن لوگوں کا کوئی ایشو ہو ان کو میسیج کے اندر ہی سولف کر دیں میری پچھ ڈسٹراب نہ کی جائے گا پچھ ڈسٹراب ہو جاتی ہے تو پھر تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے پھر پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ سارا مائنڈ یو اے اس طرف چلا جاتا ہے تو پلیز آپ لوگ بھی مزے سے سنیے گا بعد میں میں آپ سے کوئسٹن بھی کر لوں گا میں آپ سے بعد میں آنسر بھی کر لوں گا ٹھیک ہے تو آپ اس میں کر لی جائے گا پلیز آپ لوگ بھی جو ہیں وقاس اور جو دوسرے سینئر لوگ ہیں وہ ایوریون کر کے جواب دیں تاکہ سب کو جائیں یا اس بندے کو ٹیک کر کے اس کو بتائیں کہ یار کیا ہے اس بندے کا پرابلم سولف کر دیں کیونکہ پہلی دفعہ کافی لوگ آئیں ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے آپ کو مل جائے گی یوٹیوب کیو پر میں یوٹیوب کیو پر ویڈیو ڈال دوں گا اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ ان کو بتا سکیں گے کس طریقے سے چیزیں کر سکتے ہیں اچھا میں اس کو فائیو تھاؤزن ڈالر بھی کر سکتا تھا میں اس کو ٹین تھاؤزن ڈالر بھی کر سکتا تھا میں اس کو ہنڈر ڈالر بھی کر سکتا تھا میں نے ایک ایسی اموم رکھی ہے جو پوسیبل ہے دیکھیں پوسیبل فائیو تھاؤزن ڈالر بھی ہے لیکن وہ اس کے اندر جو ساؤنڈ ہے جو اس کے اندر پچھ ہے وہ زیادہ مارکٹنگ کی ہے میں فائیو تھاؤزن ڈالر رکھتا میں بھی بہت سارے لوگ ایکٹریکٹ ہو کے آتے ہیں اور آگے کیا ان کو ملتا بھوم کچھ بھی نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اسی کیٹیگری میں مجھے بھی شامل کرنا شروع کر دیتے کہ یار یہاں باتیں ہیں کام نہیں تو میں نے اس وجہ سے ایک اس کے اوپر ڈسکیشن کرتا ہوں ویبینار تھوڑا لمبا ہوگا ٹھیک ہے آپ اوکے ہیں نا ویبینار لمبا ہو جائے باتیں ہو جائیں تھوڑی کوئی پرابلم تو نہیں ہے یا سٹیٹ وی شروع کروں اور کٹ آف کروں یا ساری ساری چیزیں لائک ایکسپلین کرتا رہا ہوں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جس طریقے سے آپ کہیں گے ویسے ہی میں چلوں گا مجھے پرابلم نہیں ہے میں پندرہ منٹ کی ویڈیو بنا سکتا تھا اس پر ٹھیک ہے لیکن پوری لائف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے question answer اور آپ کو understand کروا سکوں کے چیزیں work کیسے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا پہلی ایک چیز سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی ایسی چیزیں شاید آپ کو paid میں بھی نہ ملیں اور maybe اگر paid میں بھی ملیں مجھے نہیں پتا جن لوگوں نے paid لیا ہوگا اس کو وہ پتا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے ایسا بالکل اپنے mind سے نکال دیں آج صبح کہ بہت زیادہ اس چیز پر messageز آ رہے ہیں اس وجہ میں کو clear کر رہا ہوں کہ بھائی کے free کے اندر knowledge نہیں ہوتا free کے اندر knowledge ہوتا ہے قدر آپ لوگوں نے کرنی ہوتی ہے road میں میں نے دکھانا ہے قدر آپ نے کرنی ہے میں آپ کی میں اپنی جیر سے پیسے نکال کے آپ کی جیر میں نہیں ڈال سکتا کوئی بھی نہیں ڈالے گا میری بات یاد رکھئے گا میری ایک میں اپنے بچوں کو میشہ سمدھاتا ہوں کہ جب تک بچہ نہ روئی نہ تو ماں بھی دودھ نہیں پلاتی پڑھا رہے بے شک ٹھیک ہے تو بھائی آپ نے اپنا خود کرنا ہے ٹھیک ہے میرا کام ہے صرف آپ کو بتانا تو start کرتے ہیں پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں share screen ایک سیکنڈ صرف میں نے بھی share نہیں کی میں جیسے share کروں گا میں آپ کو بتاؤں گا share ہو گئی آپ کے ساتھ اچھا اب سامنے آپ کو ایک order نظر آ رہے آپ کو ایک order نظر آ رہے کتنے ایک order ہے چقریبا 16 لاک روپے کا رائٹ اچھا 1.6 ملین یقین کریں اگر میں فول ٹائم اس کے اوپر کام کروں تو 5 سے 6 دن even 5 6 دن تو 5 سے 6 گھنٹے بھی نہیں میں سچ بتاؤں تو اچھا اس کے اندر local seo google nlp میں google nlp آپ لوگوں کے ساتھ share کی ہے میں صرف ان لوگوں سے پوچھ جن جو old google indexing پہ آپ لوگوں کے ساتھ share کی ہے images boost that's it اس کے علاوہ تو یہ پورا ہے ایک order میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ skill learn کر لیتے ہیں تو اس کے اندر آپ کہاں تک کما سکتے ہیں کہاں تک لے کے جا سکتے ہیں یہ میں آپ کو صرف ایک idea دیا ہے اب میں آپ بتاتا ہوں کہ کیسے کیسے کر سکتے ہیں کیسے کیسے کر سکتے ہیں اچھا اس سے پہلے ہم چلتے ہیں یہ یہ دیفرنٹ سرویس ہیں یہ دیفرنٹ سرویس ہیں اچھا میں صرف آپ کو بتا رہا رہا ہوں میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس میں کچھ بھی نہیں ساجد بھائی آپ لرن کریں آپ باہر والوں کو چھوڑیں آپ باہر والوں کو دیکھ رہے ہیں کتنی لیمٹ ہے کتنا نہیں ہے آپ صرف اس چیز کے اوپر فوکس کریں اس کو وہ دیکھ رہے ہیں لوگ آتے جاتے رہیں اچھا اگر میں لوکل ایسیو کے اندر جاتا ہوں تو میں ایک لوکل ایسیو کے اندر میں ان کا کیا کیا سرویس آفر کر سکتا ہوں گوگل می بزنس پروفائل سیٹ اپ آپ ان کی گوگل می بزنس سرویس کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ان کو پوست کر سکتے ہیں ان کے ریویوز کو کر سکتے ہیں موبائل اپٹی میزیشن لینڈنگ پیج اپٹی میزیشن لوکل میپ اپٹی میزیشن وائی سرچ اپٹی میزیشن کمپیٹیٹر انیلائز سوشل میڈی اپٹی میزیشن ریپورٹنگ ٹیکنیکل ایسیو سکیما مارک اپ ایونٹ پرموشن پی پی سی اینڈ لوکل ایڈ کمپیئن ویڈیو ایسیو یوزر ایکسپیریم یہ سارے کام آپ ایک سرویس لوکل ایسیو کے اندر دے سکتے ہیں صرف ایک سرویس ہے لوکل ایسیو اس کے اندر سے آپ کوئی بھی ایک سکیل لرن کر کے آپ اس کو اوفر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر سے یہ جو ساری سکیلز ہیں اس میں سے اور نہیں تو سکسٹی سیونٹی پرسنٹ میں بھی میرے یوٹیوب چینل پہ پڑی ہوں نہیں تو یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گی لرن آپ نے کر نہیں ٹھیک ہے اچھا اب جو چیز ہے میں جو آپ کو آج بتانے لگاؤں وہ ان سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ان سے ڈیفرنٹ اس طرح کے میں نے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کرتا اچھا اب ہم نے کیا کر نا ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں نے ایک لسٹ بنائی ہے لوکل ایسیو سرویسیز کے اندر کیا کیا آپ آفر کر سکتے ہیں آپ کیا کیا چیز فائنڈ کر سکتے ہیں یوگا کلاس میسیج ٹروپی ڈینٹل پلمبر الیکٹریشن ہیئر سٹائلنگ میک اپ سلون اچھا اس کے اندر میں دوسری کیٹیگری چھوڑ رہا ہوں سوشل میڈیا مارکٹنگ اور یہ وہ ہرہا کیونکہ وہ اس کے اندر ہماری نیش کے لوگ ہوتے ہیں انٹیری ڈیزائن اس کے بعد فیملی لاو سرویس لوگ سرویس گارڈنگ سرویس ٹری ٹری مینجمنٹ ویس مینجمنٹ ریسائکلنگ سرویس شو رپیر جولی واش مینٹینر یہ میں نے رینڈم لسٹ بنائی ہے پیٹ گروہ مینجمنٹ اچھا اب کرنا آپ نے کیا ہے کہ اس کے اندر اچھا اب اس کے اندر ایک میں اب ادھر آج اب میں نے ایک سرویس سائن کی لینڈ سکیپر لینڈ سکیپر سکیپر کی اندر گارڈن اینڈ ڈیزائن پروائیڈ کر رہے ہیں لا منٹینس پروائیڈ کر رہے ہیں اچھا اس کے بعد اگر میں جاؤں پرسنل ٹریننگ میں ون او ون پرسنل ٹریننگ پروائیڈ کر رہے ہیں گروپ فٹنس کلاس پروائیڈ کر رہے ہیں ویٹ لوڈ پروگرام پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے بعد میں جاتا ہوں ہیئر ڈریس اور سلون کے اندر ہیئر کٹنگ اور اسی طریقے سے اگر میں ریال سٹیٹ میں جاتا ہوں ریزیڈنشل کے اندر جاتا ہوں پیسٹ کنٹرول کے اندر جاتا ہوں بہت پیاری نیشے پیسٹ کنٹرول پیسٹ کنٹرول کے اندر جاتا ہوں تو اتنے سارے نیچے اور آ جاتے ہیں آنٹ کنٹرول آ جاتا ہے بیڈ بگ آ جاتا ہے اس کے ویڈ لائف آ جاتا ہے بلا 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 یعنی ایک سرویس کے اندر آپ کو ہنڈرڈ مور سرویسیز مر جائیں گی لیٹ می گو ایک اور آپ کے ساتھ سرویسیز کرتا ہوں پلمبر جب میں پلمبر کی بات کرتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں کہ پلمبر کے اندر ایک پلمبر کے اندر یہ ساری سرویسیز آ جاتے ہیں جسٹ وان انڈر وان پلمبر وہ جو پلمبر آفر کہہ رہا ہے وہ درین کلیننگ آفر کہہ رہا ہے لیگ ڈیٹیکشن آفر کر رہا ہے ٹوائلٹ انسٹالیشن ٹوائلٹ رپیئر بارٹ رپیئر پائپ رپیئر ہیٹنگ واتر فیلٹریشن بلا 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 اتنی ساری سرویسیز آفر کر رہا ہے آپ اتنا سارا کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ آپ ان کو کیا کیا آفر کر سکتے ہیں پہلے تو میں اگر واپس اس کے اندر آؤ آپ ان کو یہ ساری سرویسیز آفر کر سکتے ہیں یہ جتنی سرویسیز ہے یہ ساری سرویسیز آفر کر سکتے ہیں آپ جس کے اندر ایکسپرٹ ہیں اچھا ہمارے یہاں کسی سے پوچھیں نا کہ بھئی آپ کیسے چیز کے اندر ایکسپرٹ ہیں یا آپ جواب دیتا جی میں پانی سے بلبلے بنا لیتا ہوں یعنی اس طریقے سے جواب دے گا اس طریقے سے وہ آپ بھائی آپ کی سکیل پوچھی ہے کہ آپ کے اندر کیا سکیل ہے میں ویب سیٹیشن میں ویب سیٹ کو سپیڈ اپ کر لیتا ہوں میں آڈٹ بہت اچھا کر لیتا ہوں یعنی بیسک جو چیزیں وہ بھی کلیر نہیں ٹھیک ہے وہ بھی کلیر نہیں اچھا اب میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے آپ نے جو چیز کرنی ہے آپ نے سیلک کرنا ہے کنٹری آپ نے اپنی سرویس کون سی کنٹری کے اندر دینی سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے جو کلیر ملے گا آپ کو یو ایس کے اندر ملے گا پھر یو کے کینیڈا آسٹریلیا ٹھیک ہے پھر نیو زی لیند ان کے اندر ان کے اندر جو ہے لوگ آل ریڈی کام کر رہے ہیں لوگ آل ریڈی سرویس دے رہے ہوتی انڈیا بنگلہ دیش سے آپ کو ملیں گے جو آپ کو مارکٹنگ کی یا اس طرح کی سرویس دے رہے ہوں گے اور وہ ہی لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں یورپ کے اندر یو کے اندر وہ وہاں سے آؤٹ سورس کرتے ہیں ہم لوگوں کو ٹھیک ہے میرا یہاں گیم پلین جو آپ کے ساتھ ہے میرا روڈ میں آپ کے یہ تو کافی چیزیں اس کے اندر سے میں بھی آپ کو پتا ہوں کافی چیزیں یہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں میں اس کے اندر سے کوئی چیز اٹھاتا ہوں میں یہاں سے درین کلیننگ اٹھاتا ہوں پہلے میں سیلیکٹ کرتا ہوں کنٹری میں کہتا ہوں مجھے یو ایس کے اندر نہیں جانا مجھے مجھے جانا مجھے یوکے میں نہیں جانا مجھے کینیڈا میں نہیں جانا مجھے جانا ہے یورپ کے اندر مجھے جانا ہے سپین کے اندر میں جاتا ہوں اٹلی کے اندر میں جاتا ہوں بیلجیم کے اندر میں تارگیٹ ہی نہیں کرتا انگلیش کنٹریز یہاں نون انگلیش کنٹریز کو نون انگلیش کنٹریز کے دو فائدے فرسٹ کمپیٹیشن ہی ملے گا سیکنڈ آپ کو ریٹ بہت اچھا ملے گا میں فور جیمپل سپین جاتا ہوں اور سپین کے اندر سپین کے اندر کیا ہوگا سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا کہ سپین کے اندر لینگویج کون سی بولی جاتی ہے سپینش سپین کے اندر سپینش بولی جاتی ہے نا اچھا اور فرانس کے اندر فرنچ بولی جاتی ہے سمپل سی بات ہے ورنہ آپ گوگل کر سکتے ہیں تو میں کیا کروں گا کہ میں ڈرین کلیننگ کو اٹھاتا ہوں میں صرف ایک اس میں آپ کو وہ دے رہا ہوں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں میں ڈرین کلیننگ کو اٹھاتا ہوں میں جاتا ہوں میں جاتا ہوں گوگل ٹرانسلیٹ کے اندر میں گوگل ٹرانسلیٹ کے اندر میں لکھتا ہوں ڈرین کلیننگ اور مجھے یہاں کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے لیم پیزا دا داسگیو شو آپ مطلب یہ کیا لکھتا ہے ٹھیک ہے تو میں چلا جاتا ہوں ڈیفرنٹ لینگویج کے اندر تو مجھے وہ بتاتا ہے کہ اس کیوٹ کا یہ مطلب ہے ٹھیک ہے نا اچھا اب میں یہاں سے میں یہاں سے اپنا چینج کر کے کوئی بھی ڈیفرنٹ وہ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو یہاں فرنس کر لیتا ہوں یہاں میں اس کو انگلیش کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں اس میں ٹھیک ہے یہاں انگلیش کر لیتا ہوں یہاں فرنس اچھا یہ میرے پاس آگیا ڈرین کلیننگ یہ آگیا اب میں نے کیا کرنا ہے میں یہاں جو سروس پر آفر کر رہا ہوں وہ میں آفر کر رہا ہوں گیس پوسٹنگ کی ٹھیک ہے کونسی گیس پوسٹنگ کی گیس پوسٹنگ کیا ہوتی ہے گیس پوسٹنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ جو لوکل سروسز پروائیڈر ہیں ان کے پاس جاتے ہیں یہ آپ کے پاس آئیں گے آپ ان کو کہیں گے کہ میں آپ کی ویب سائٹ کا لنک اپنی ویب سائٹ پہ اوپر لگاؤں گا ٹھیک ہے آپ کو اس کے اندر ایک ویب سائٹ بنانی پڑے گی اس کے اندر آپ ان کا لنک لگائیں گے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں گیس پوسٹنگ اچھا اب گیس پوسٹنگ کا تھوڑا سا اوورال کنسیپٹ سمجھ لیں پھر ہم آگے چلتے کون سے سروس آفر کر رہا ہوں گیس پوسٹنگ سب سے پہلے اس کی ڈیمانڈ کیوں ہے اس کی ڈیمانڈ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں کو جب آپ کی ویب سائٹ کے اوپر لنک لگائیں گے تو کیا ہوگا کہ ان کو بینیفٹ ملے گا ان کی ویب سائٹ ان کی جو سروسیز ہیں وہ بیٹر رینک ہوگی گوگل کے اندر جب گوگل کے اندر بیٹر رینک ہوگی تو کیا ہوگا ان کو ڈیفنیلٹی آرڈر ملیں گے آرڈر ملیں گے تو وہ آپ کے پاس اور آئیں گے ان کو بزنس ملے گا سمپل سا حصول ہے انٹرنیٹ کا آپ کسی کو بزنس دیں وہ آپ کو بزنس بیک دے گا اچھا اب انگلیش کنٹریز کو ہر دوسرا بندہ ٹارگٹ کر رہے ہیں ہر دوسرا بندہ انگلیش کنٹری کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ڈیفرنڈ لینگویج ارابک سپینش فرنچ ڈاچ ان کو لیمٹیڈ لوگ کر رہے ہیں اس مارکٹ کے اندر بہت زیادہ گیپ ہے بہت زیادہ گیپ اور بہت زیادہ پیسہ ہے دو چیزیں گیس پوسٹنگ کے اندر جب ہم انگلیش کنٹریز کی بات کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کے پاس آئیں گے کہیں گے آپ کی ویب سائٹ پر ٹریفک کتنا ہے آپ کی ویب سائٹ کا پی اے ڈی اے کتنا ہے آپ کی ویب سائٹ کا وہ تو پانچ ڈالر میں لنک لگا رہا ہے آپ پچاس ڈالر کیوں مانگ رہے ہو آپ سو ڈالر کیوں مانگ رہے ہو میں ایک ایک لنک کا دو دو سو ڈالر تین تین سو ڈالر چار چار سو ڈالر ایون کے میں نے خود میں نے خود تین تین ہزار پاؤنڈ پے کیا ایک ایک لنک لینے کا اور چھوڑیں آپ میں اپنا ایکسپیرینس بتا ٹھیک ہے اور میں نے ہزار پندرہ سو ڈالر میں نے ایک اپنی ویب سائٹ کے اوپر میرے خیال میں پچیس ہو کا ایک لنک دیا تھا ٹونٹی فائی ہنڈڈ ڈالر کا فائیور کے اوپر یہ آرڈر لیا تھا وہ میں نے ڈریکٹ بھی نہیں اوکے آواز نہیں آرہی لوگ کہہ رہے ہیں یار آواز نہیں آرہی سچی آرہی ہے ایک بندے کے میسیج سے بس بندوں کو کر دیں آؤٹ کر دیں آپ کیوں ڈسٹرپ کر رہے ہیں بار بار سب کو اتنا پریشان ہوں نے کیا انہیں کہیں یوٹیوب پہ سن لیجیگا وہ شاید بلکل نہیں ہوا بھائی کو کنیکٹ نہیں کرنا آرہا ٹھیک ہے آپ کنٹینیو رہے کے میں چیٹ آف کر دیا ہاں پلیز چیٹ کو ذرا ٹیک کیئر کرو وہ سارا پیٹن خراب ہو جائے جگہ بار بار بچار ہے وہ حالانکہ سب میسیج بھی میں کر رہے ہیں کہ آواز ہے وہ بچارے کو نہیں سمجھا رہی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب ہم نون انگلیش کنٹریز کے اندر جانتے ہیں تو یہاں ہمیں کمپیٹیشن نہیں ملتا ہمیں کمپیٹیشن نہیں ملتا اور ہم اپنی اچھا اور ایک مزے کی بات تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ جب ہم انگلیش کنٹریز کے اندر جائیں گے تو وہ آپ سے اتنی ساری ریکوائرمنٹ کریں گے جب ہم نون انگلیش کنٹریز کے اندر جائیں گے آپ صرف ان کو اتنا بتائیں گے کہ میری ویب سائٹ فرنچ کے اندر ہے یہ میری ویب سائٹ ہے یہ میری ویب سائٹ کا url ہے اور وہ آپ سے اگلا question نہیں کرے گا کہ بھائی اس کا پی اے ڈی اے کتنا ہے اس پر traffic اتنی ہے اس کو ہے گا پیسے پیسے بتاؤ بھائی پیسے کتنے linear link لگانے کے ٹھیک ہے اور آپ اس کے اوپر ایک link copy and paste ہے کام اگر میں اس کا title رکھنوں نا یوٹیوب کے اوپر copy and paste تو غلط نہیں ہوگا لیکن کیا ہے کہ لوگ پھر لوگ expect کچھ اور کر کے آتے ہیں اصل copy paste تو یہ ہے میں نے ایک article لینا ہے میں نے اس article کو control c کرنا ہے میں نے control v کرنا ہے اور میں نے publish کا button دبانا ہے that's it ایک منٹ کے اندر 200 ڈالر 100 ڈالر 50 ڈالر 25 جتنے کی آپ کی price ہے آپ اتنے کا میں نے 1.6 million کے اندر وہ کی ہے fail کی ہے میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے جو google nlp تھا میں نے اس کو 8 لاکھ کے اندر fail کیا تھا یہ depend کرتا ہے کہ آپ کی pitch کے اوپر کہ آپ کس طریقے سے pitch کرتے ہو آپ کس طریقے سے اس کو بتاتے ہو کہ بھائی value کیا ہے میری service کی value کیا ہے وہ کیوں high pay کرے آپ کو اس کو آپ نے بتانا ہے کہ بھائی چلے میں آپ کو تھوڑی سی pitch بتاتا ہوں میں آپ کو pitch بتاتا ہوں بہت سائے لوگ کہتے ہیں اگر آپ اس کو بتائیں گے آپ اس کو کہیں گے کہ یار میری ویب سائٹ کی traffic اتنی ہے میری ویب سائٹ کا یہ ہے میری ویب سائٹ پر فلانا ہے میرا 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 fail میں بڑی اچھی service there ہوں میں بڑی speed up کروں نہیں ختم نہیں آئے گا order آپ اسے بتائیں what a beautiful site you have کتنی پیاری site ہے اور آپ کی 30 نہیں ہے ویب سائٹ کی آپ کی ویب سائٹ رینک ہی نہیں کری even کہ آپ کی ویب سائٹ کو رینک ہونا چاہیے آپ کی ویب سائٹ کو رینک ہونا چاہیے اور اس کے اندر مجھے صرف مجھے لگتا ہے کہ صرف ایک backlink کی کمی ہے اور یہ backlink لگتا ہے آپ اپنے دوسرے competitor سے زیادہ business اٹھا سکتے ہو میں guarantee دیتا ہوں جب آپ اس کی value بتائیں گے آپ نے اپنی value نہیں بتانا ہے آپ نے اس کی site کی value بتانا ہے آپ نے بتانا ہے کہ اس نے business بنانا ہے آپ نے نہیں بنانا اس نے earn کرنا ہے اس کا business improve ہوگا اس کی ranking improve ہوگی ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ then آپ کی پیچھ یہ جائے گا اگر آپ میں 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 بکری کرتے رہیں گے تو پھر نہیں ہوگا کام پھر وہ یہ دس پندرہ بیس ڈالر پی آئیں گے وہ پھر ہزار ڈالر آلہ نہیں ہوگا آپ نے اس کی value بتانا ہے آپ نے بتانا ہے کہ آپ خوبصورت ہیں بھائی آپ کی خوبصورتی کے لیے میں کر رہا ہوں یہ product آپ کا چہرہ اور خوبصورت ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ cream لگائیں گے آپ چمکیں گے آپ کی girlfriend آپ کو پسند کریں گے آپ نے یہ نہیں بتانا کہ بھائی میرے قریب مجھے دس ڈالر مل جائیں گے آپ نے اس کو value بتانا ہے so business کی value اس کو بتانا ہے نہ کہ اپنے اس کو بتانا ہے okay so okay تو guest posting کے اوپر ہم دوبارہ اپنے ویپس topic کے اوپر آتے ہیں تو کیا ہوگا ہم کیوں جا رہے ہیں ہم نے ایک country select کیا اس کے بعد ایک ہم نے niche select کی local services select کی سب سے زیارہ پیسہ local services کے اندر اس کی reason اس کی reason کیا ہے اس کی reason یہ ہے کہ جب یہ جو آپ جاتے ہیں ایک toilet repair کرنے کا یہ پائن پنسو ڈالر لے لیتے ہیں ہزار ہزار ڈالر لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک repair کرنے کا پاکستان تھوڑی باروں پلمبر پھڑیا چل بھئی تھوڑا مارے ہیں دو سو رویہ مزوری ریتی ختم کرنی نہیں ایسا نہیں ہے وہاں بھائی ایک ایک چیز ایک ایک چیز کے اتنا اتنا پیسہ ہے چھوٹی یہ جو ساری services ہیں یہ ان کے ایک ایک service پہ آنے کے وہ پان پنسو ڈالر لے لیتے ہیں پان پنس چھے چھو سو ہزار ہزار یورو لے لیتے ہیں وہ کیونکہ اصل میں یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے پتا چلیں ایک تو definitely میں باہر رہتا ہوں زیادہ تو وہاں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں جب ہمیں کوئی چھوٹا سا بھی کام کرنا ہوں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ بھائی کس طرح پیسہ بناتے ہیں ایک چھوٹا سا لاک رپیئر کرنے کا لاک کی بنانے کا یہاں کی بنانے والے کس طرح بیٹھے ہیں ہمارے بچارے پھٹا لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں پان پنس چھو ڈالر لے لیتے ہیں کی بنانے کا آتے ہیں لاک کھولنے کا لاک ہمارے یہاں ایک چینی تھوڑا لے کے آتے ہیں وہ تو کھولا اور گئے نہیں پوری پپر ہوتا ہے ہر چیز ہوتی ہے اور بڑے پیسے لیتے ہیں تو ہم دوبارہ آتے ہیں ہم دوبارہ آتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر گیس پروسٹن کے اوپر آگے ہیں موشیر بھائی تھوڑا سا ایک بار ختم تو ہو لینے نہیں یار ایک بار گئے تو ختم ہو لینے نہیں یہ پورا ہو جائے اس کے بعد کوئسٹن آنسر کا سیشن ہوگا آپ بیچ میں ہی آپ وہی نا آپ کو صرف اپنی پڑھ جاتی ہے آپ نہیں سوچتے کہ یار دوسرا بندہ ایک چیز بتا رہا ہوں میں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے اس کوئسٹن سے یہ زیادہ چیز امپورٹنٹ ہے یہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگی کوئسٹن تو میں ہوں ابھی جن جان ہے میرے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں بعد میں بھی یار وقاس بھائی پلیز رب ٹیک کیر کریں یار پلیز اتنا بندہ ہے ان کو ہینڈل کرنا تھوڑا سا پرابلم ہے آپ پلیز تھوڑا سا ٹیک کیر کریں ان کو بلال یار پلیز ان کو رکیں یار نہ ڈسٹرپ کریں نہ بیچ میں وہ چیز ٹھوڑے تو واپس آتے ہیں ہم اپنی اس کے اوپر کے ہم نے ڈرین کلیننگ کو اٹھا لیا ڈیمانڈ پر سے چل گئی آپ لوگوں کو ڈیمانڈ کلیئر ہو گئی آپ لوگوں کو پلیز مجھے اس کا آنسر کیجئے گا ایک دفعہ میں آپ آپ سے question کروں ڈیمانڈ کلیئر ہو گئی آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہم نے انگلیش اچھا اب ہم چلتے ہیں ہم میں کیا کرنا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ایک ڈومین ریجسٹر کروانے ہیں اچھا اب کیا ہے کہ ہماری یہ سرویسیز ہیں بیسٹ بیسٹ حل یہ ہے بیسٹ حل یہ ہے کہ اگر آپ specific اسی country کا ڈومین ریجسٹر کروانے ہیں اگر آپ سپین کے اندر سرویسیز دے رہے ہیں تو سپین کی extension لے لیں اگر آپ پاکستان کے اندر دے رہے ہیں تو ڈاٹ پی کے لے لیں اگر آپ یو ای کے اندر دے رہے ہیں تو ڈاٹ ای ای لے لیں یا وٹیور جو بھی extension اگر اس country کی لے لیں گے تو وہ آپ کا پلس ون پوائنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے پلس ون پوائنٹ ہو جائے گا میں بھی تھوڑا سا اس کو difficult ہو آپ کو find کرنا پڑے کہ کون سی ایسی domain hosting ہے جو آپ کو وہ extension دے رہی ہے یہ آپ کو find کرنا پڑے گا سپیسیفک ہوتی ہیں جیسے پاکستان کی ڈاٹ پی کے ایک سپیسیفک سائٹ پہ ادھر سا ہی ملتی ہے نورمل ہی ملتی ہے اسی طریقے سے آپ کو دیکھنا پڑے گا بیٹ گو ڈیڈی نیم چیپ یہ مین جو ہیں domain hosting اور name silo ان کے اوپر تقریباً ساری available ہے تو ہم آ جاتے ہیں واپسی اپنے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم پاس ہم plumbing کے اندر ہے plumbing کے اندر ہم نے اب ایک domain بنانی اچھا اب drain cleaning کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ جو normal problems ہیں وہ کہاں آتی ہے normal جو issues ہیں دیکھیں آپ کا جو issue issue ہے جو لوگوں کے problem ہے آپ نے اس کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے اب جو ایک plumber ہے وہ کیا services دے رہا ہے pipe repair زیادہ ہے یا جو ہے bar tub installation زیادہ ہے ضروری ہے دیکھیں bar tub ایک دفعہ leak maybe week میں بھی ہو سکتا ہے two week میں بھی ہو سکتا ہے دوبارہ بھی ہو سکتا ہے بات بات جو آپ نے ایک دفعہ لگا لیا وہ fix کر دیا وہ تھوڑا long term چلے گا تو آپ نے اپنے mind کے اندر یہ چیز رکھنی ہے کہ میں جو بھی services کی side بنا رہا ہوں کہ یار وہ کس حساب سے ہے اس کے اندر میں نے کیا کرنا ہے یعنی وہ کون سی service لینی ہے میں نے جو normal میں اٹھا سکتا ہوں تو میں drain cleaning ایک رفلی آئی ڈیے کے لیے میں drain cleaning کے اندر جاتا ہوں اور ہاں drain cleaning ٹھیک ہے آئی ڈیے ہی لینے اور میں name chip کے اوپر آ جاتا ہوں میں name chip کے اوپر آیا اور یہاں میں نے drain cleaning لکھا ہے اور میں نے سرچ کی ہے اچھا اب میں نیچے آتا ہوں میں نیچے آتا ہوں مجھے اب دیکھیں یہ ساری جو ہیں صرف ایک ہے drain cleaning ڈاڈ ویکی وہ 3.48 کی ہے تو ہم میں آہ 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 لوکل کوئی بھی ہم ساتھ لگا لیتے ہیں لوکل ڈرین کلیننگ یا fix کر دیتے ہیں fix drain cleaning ڈاڈ اس طرح کر دیتے ہیں ہاں دیکھا نا اب مجھے یہاں مل گئی اب میں یہاں سے میں fix drain cleaning ڈاڈ انفو میں یہاں ڈاڈ انفو لے لوں گا آپ کیوں پر depend کرتا ہے آپ کسی بھی اس کا کوئی بھی domain لے سکتے ہیں it's up to you آہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ domain کا کیا ہے بس یہ testing purpose کے لیے میں آپ کو جو بتا رہا ہوں تو میں نے ڈاڈ انفو لے لی add to court کی ہے میں نے اور check out کے اوپر میں آگیا ہوں check out کے اوپر fix drain cleaning ڈاڈ انفو ٹھیک ہے confirm order میں نے نا account کے اندر پہلے ہی fund ڈالے ڈال کے رکھے ہوتے ہیں آپ بھی اپنا نیا پیسے اور کسی سے بھی fund لوڈ کر کے رکھ لیا کریں تاکہ آپ کو بار بار problem نہ ہو آسانی ہو اور اس کے بعد pay now pay now four point one six ڈالر کی میرے پاس یہ جو ہے domain آئیے اور میں اس کو buy کروں یہ میرے پاس ڈومین جو ہے buy ہو گئی ہے اچھے اب میں اس کے manage کے اندر آؤں گا میرے پاس fix drain cleaning آگیا اور میں یہاں جو آپ کے hosting کے name server ہوں گے آپ نے ان کو لگانا ہے میں custom name server کے اوپر آتا ہوں جیسے میں ڈومین سٹیشن ڈاٹ کام ڈومین سٹیشن ڈاٹ کام اچھا اب یہاں آپ کو hosting لیں آپ کو ایک domain چاہیے ایک hosting چاہیے دو چیزیں چاہیے آپ کو آپ hosting کہیں سے بھی جہاں سے آپ کو سستی ملے ان ڈومین کے لیے آپ لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اس میں بہت زیادہ چیزیں نہیں چاہیے سیو ہوگی اچھا اب میں وہ کہہ رہے 48 آورڈ لگتے ہیں تو تھوڑا فا ٹائم لگتا ہے اس کو لیکن تب تک ہم اپنا جو ہے ورڈ پریس فریڈی کر لیتے ہیں اس کے اوپر یہ میں نے اب اپنا میں اپنی hosting کے اندر ایک account create کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس ڈومین کا میں نے اکاؤنٹ create کیا ہے اکاؤنٹ create کرنے کے بعد میں اس کے سی پینل کے اندر آگیا ہوں چھیک ہے میں اس کے سی پینل کے اندر آگیا ہوں اور یہاں آپ کو ڈیو پی ٹول کیٹ ملے جائے میں ڈیو پی ٹول کیٹ کی اوپر آتا ہوں میں یہاں انسٹال ورڈ پریس کی اوپر کر کے انسٹال کر لیتا ہوں یہ میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ کافی نیو لوگ ہیں تاکہ وہ سب لوگ سمجھ سکیں ٹھیک ہو گیا ویسے یہ ساری چیزیں آپ کو میں نے صبح بھی بتایا تھا کہ لوکل کسی بھی ہوسٹنگ سے لیں گے تو آپ کو وہ ساری چیزیں آپ کو ریڈی کر کے دے دے گا ورنہ ایک دن لگائیں گے یار یہ ساری چیزیں سیکھ جائیں گے کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے یہاں میں اس کو ایڈمن کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اور میں انسٹال کر دیتا ہوں یہ میرا ورلڈ پریس انسٹال ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہ میرا ورلڈ پریس انسٹال ہو رہا ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر یہ جو ویب سائٹ ہے اب ہم نے جو ریسٹر کروائی ہے تاکہ ہمارا جو سائٹ ریڈی ہو جائے ورلڈ پریس کیا ہے دب تک انسٹال ہوتی ہے میں آپ کو بتا دوں ورلڈ پریس ایک پروڈ فارم ہے جہاں ہم اپنی ڈومین کو جس جس ٹکنالوجی کو جس کے اوپر ہم اپنی ویب سائٹ کو رن کرتے ہیں پہلے کیا ہوتا ہے پہلے ہم کسٹم بناتے ہوتے تھے ایش ٹی ایمل کے اندر پھر اب یہ کنٹنٹ منیجمنٹ سسٹم آگے ہیں ایک ریڈی میٹ سسٹم بن گیا جس کے اندر جیسے آپ کھانا لے کے آتے ہیں گرم چیا ریڈی ٹھیک ہے نوڈلز لائے پانی ڈالا گرم چیا ریڈی پہلے کیا ہوتا ہے جی پہلے مشین لاؤ نوڈلز بناو پھر مسائلے ڈالو اب ریڈی میٹ چیز مل جاتی ہے اسی طریقے سے ورلڈ پیس بھی ایک ریڈی میٹ سسٹم ہے جس کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی ساری چیزیں ریڈی ملتی ہیں آپ کو ایزی ٹو یوز ہے ٹھیک ہے ایزی ٹو یوز ہے اب میں نے اس کو لوگن کر لیا اچھا اب یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں کہ اب بھی ہمارے پاس جو ہے ڈی این ایس کا پرابلم ہے ڈی این ایس اپ ڈیٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے جب تک ڈی این ایس اپ ڈیٹ ہوتا ہے ہم تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں ہم واپس سی پینل کے اندر آتے ہیں ہم اس کی اندر ایس 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 ایل انسٹال کر لیتے ہیں میں اس کی اوپر آتا ہوں یہاں سے میں اس ایس ایل کو رن کرتا ہوں اور رن آٹا اب کو آس mash اس ایس ایل تو میری سائٹ کے اوپر ڈو میں کے اوپر اس ایل انسٹال ہوگئے یہ آپ اوٹو ماٹک ساری چیزوں ہیں ہم کسٹومرز اس کا چارج کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ کے ڈو میں نی ہیں میں اس اس ایس ایل انسٹال کرنے تھے اب یہ چیزیں ہیں اب یہ چیزیں آپ کو اگر اس کو اس طرح سے اس طریقے سے بلاؤں بناؤں کہ بھائی ایک کلک کے اوپر پچاس ڈالر کمائے یا سو ڈالر کرنا کیا ہے جی ون کلک کے اوپر آپ نے ایس 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 انسٹال کرنا ہے یار آئی ٹھنک لائک میری مجھے یہ زیب نہیں دیتا یہ میبھی کسی یوٹیوبر کو دیتا ہوگا لیکن میرے خیال کے اندر کہ یہ کوئی سکل نہیں ہے ہاں آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں یہ بیسک سام نالج ہے ٹھیک نہیں سکل نہیں ہے ایکسپرٹیز تو یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر پروپل ایس ایس ایل کے ساتھ اس کے ایررڈ فکس کریں آپ اس کو کلاؤڈ فلیر کے اوپر لگائیں یہ ہوئے لیکن اگر یہ چیز اتنی سی بتا کہ اتنا بڑا کرنا ہے تو نہیں ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی یہ جو یوٹیوب کے اوپر آپ کو ملتا ہے کہ سو ڈالر کمالو پچاس ڈالر کمالو ہزار ڈالر کمالو اس پہ کلک کر لو یہاں چلے جاؤ فیس بک سے اتنا کر لو یار پلیر ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے آپ کو رائٹ روڈ میپ چاہیے آپ کو رائٹ وے کے اوپر آپ کو اپنی ایفرڈ چاہیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی پھر آپ سے جا کے سیٹنگ ہوگی ادروائز نہیں ہوگا یہ میری بات چیار رکھئے گا وائل پرس ٹول کٹ کے اوپر میں ایک دفعہ ہو رہا تھا ہوں ٹرائی کر لے تو ہوں شاید ہو گیا ہوں لیکن مشکل ہے کیشے میں آ گیا ہوگا مشکل ہے اینیوے چلیں ہوئی چلتا ہوں اس کا دو منٹ دیکھتا ہوں اس کا بھی حل ہے اس کو ہم ڈیفرنٹ آئی پی کے اوپر جب لگائیں گے تو یہ ایکٹیو ہوگا تب تک ہم اپنے کنٹینٹ کی طرف چلتے ہیں اب اس کے اوپر کہانی کیا ہے اصل اب اس کے اوپر کرنا یہ ہے اب اس کے اوپر کرنا یہ ہے آپ نے کہ آپ نے آ جانا ہے چیڈ جی پی ٹی کی اندر ہر مسئلے کا حل دنیا ہی چینج کر دیا اس نے آکے اوپر ای آئی نے دنیا ہی چینج کر دیا بلیف می بہت بہت چیزیں مزیدار قسم کی ہو گئی اچھا چیڈ جی پی ٹی کے اندر آگے چیڈ جی پی ٹی کا تو سب کو پتا ہے نا کوئی ایسا بندہ جہاں صرف وہ بندہ جس کو نہیں پتا چیڈ جی پی ٹی کا کوئی ایسا بندہ بھی ہمارے اندر مجود ہے جس کو چیڈ جی پی ٹی کا نہیں پتا اللہ نہ کرے نکلے کوئی اللہ نہ کرے کوئی نکلے ایسا بندہ نو پتا ہے پتا ہے نئی پتا سر نکلے اچھا چلیں کوئی مسئلہ نہیں بہت سارے لوگ میں نے کہا پہلی دفعہ جھوڑے ہیں ہمارے ساتھ تو آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے یہ لوگ آئیں آپ لوگوں نے اتنی شیرنگ کی ہے تینکیو سو مچ اس وجہ سے یہ لوگ آئے ہیں تو چیڈ جی پی ٹی کے ہے چیڈ جی پی ٹی ایک اوپن اے اے پروگرام ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پروگرام ہے جو فالو کمانڈ کے اوپر چلتا ہے یہ ریبوٹ ہے ایزی ورڈ کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے آپ کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں اس سے آپ کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں سمپل آپ نے گوگل میں لکھنا ہے چیڈ جی پی ٹی وہاں اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اور یہاں آ جائیں گے آپ کو جو چیز نہیں پتا آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں آپ کو جو چیز نہیں پتا آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں ان سمپل ورڈ بہت ای وی ورڈ کے اندر میں نے ایکسپلین کر دیا سو اگر اب ہم واپس آ جاتے ہیں اپنے دوبارہ اچھا جی میں نے ہماری ڈومین کیا تھی ڈرین کلیننگ اور اب میں کس میں کرنے لگا ہوں فرنچ کے اندر فرنچ کے اندر کیا ہے یہ ورڈ ہے میں اس کے پاس جاتا ہوں کوپی کرتا ہوں میں اس کو کوپی کرتا ہوں اور میں اس کے بعد کوپی کر کے آ جاتا ہوں چیڈ جی پی ٹی کے اندر میں چیڈ جی پی ٹی کے اندر آتا ہوں میں کہتا ہوں this is my topic I need 20 quiz related to this topic in فرنچ ٹھیک ہو اور میں run کر دیتا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے ٹھیک ہو گیا یہ میرے پاس 20 questions آگے پہلا وے دوسرا وے کیا ہے کہ آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور اس کو سرچ کرنا ہے گوگل کے اندر اور choose area جہاں سے کوئی area select کر لیتے ہیں پیرس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ related questions آگئے ہیں یہ بھی ہماری related ہے تو ہم ان کو بھی اپنی نظر میں رکھتے ہیں اچھا پہلے واپس آجیں اچھا اس کوئیسٹین کو کوپی کیا آپ نے میں نے یہاں کوئیسٹین ڈالا ہے انگلیش سے سوری فرانس انگلی what are the signs that drain are closed 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 کر دی ہے اچھا what are the signs that pipe is blocked ٹھیک ہے یعنی یہ اس کا مطلب ہوگا میں بھی تھوڑا بہت بہت چلے لے گا کوئیتنا ذرا issue نہیں نہیں so آپ کو مطلب پتا چل گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے میں نے اس کو کوپی کیا میں یہاں آ جاتا ہوں میں کہتا ہوں write a complete blog post on the topic this one make it unique do not copy from other websites must be five hundred plus words اچھا ایک اور یہاں چیز جو chat gpt4 ہے اس کی جو limit ہے tokens کی وہ کم ہے as compared to three point five three point five کے اندر جو ہے آپ زیادہ long article لیکھ سکتے ہیں لیکن chat gpt4 کے اندر آپ کا article چھوٹا ہوتا ہے سو پہشان نہیں ہونا as per google 300 words سے اوپر کوئی بھی article ہے is ok تو آپ نے make sure کرنا ہے 300 words سے اوپر ہو سو میں نے یہ کیا کیا ہے کہ 500 words کر دے اس میں کر دے must be 500 plus words yellow ایک ہو گیا آپ کا کیا ہو گیا content بننا شروع ہو اب آپ نے اس content کو اٹھانے کے لئے میں پیس کے اوپر لوگن کر رہا ہوں سائٹ کے اوپر سائٹ کے اوپر رہا ہوں جی جی ویڈیو سٹک ہو گئی ہے مجھے ایک سیکنڈ دیچے گا ویڈیو میں نے روکی ہوئی ہے خود احمد بھائی آپ کی طرف انٹرنیٹ کا پرابلم ہے کسی اور کوئی ایشو نہیں ہو رہا آپ نے دیکھا کسی نے لکھا ہو گئی ایشو آ رہا ہے کسی اور نے لکھا ہے یہاں ایشو آ رہا ہے آپ مجھے بتائیں کسی اور نے تو نہیں لکھا نا تو اگر کسی اور نے نہیں لکھا تو مطلب ہے کہ آپ کے سائٹ کے اوپر ایشو ہے تو آپ اس بات کو انٹرسٹینڈ کریں نا آپ اس بات کو بھائی چھوٹے بھائی انٹرسٹینڈ کریں نا کہ آپ کی سائٹ کے اوپر ایشو ہے ڈیر ویڈیو تو سٹک ہے نا وہ تو سب کو پتا ہے وہ تو سب کو پتا چل جاتا کہ ویڈیو آپ سٹک کی ہے اور ویڈیو ابھی روکی ہے تو ابھی میں نے ویپین لگایا ہے اور چلنا تو چاہیے سے ابھی اس کو ایکٹیو نہیں ہوا چلو ابھی میں اس کو ذرا لوگن کرتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب اس کے اندر ہم کی آئیں گے پوسٹ کے اندر آئیں گے پوسٹ کے اوپر آ جائیں گے اچھا یہاں سے میں اس کو کلوز کروں گا اور میں پلگ ان انسٹال پلگ ان ایڈ نیو صرف میں ایک آپ کو کر کے دکھاؤں گا باقی پھر انشاءاللہ میں آگے چلتا ہوں کیونکہ وہ ویپین لگایا ہے اس پجے سے سٹیٹ جو ہے بہت کم ہو گئے اچھا جی ہو گئے پوسٹ کے اندر آ جائیں گے یہ میں نے پوری پوسٹ اٹھا ایک کاپی کی ہے ادھر پیسٹ کر دی ہے ٹائٹر اٹھایا ہے میں نے یہاں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں آپ نے جو ہے جو بھی کٹیگری ہے اگر آپ کا بلوگ ہے تو آپ نے بلوگ یہ جو چھوٹی سیٹنگز ہیں یہ آپ کو میں پہلے پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں یہاں سے آپ نے فیچر ڈیمیج لگانا ہے اور اس کو پبلش کر دینا ہے اچھا اب یہاں پہلی چیز جب وہ کلائنٹ آپ کو اپنی ویب سائٹ کا یو ایل دے گا اور کیورڈ دے گا اس کو پہلے اپنے گوگل کرنے وہ دیکھنے کہ اس کا مطلب کیا ہے then آپ نے اپنے کنٹینٹ کے اندر جا کر وہ جو ریلیٹیڈ مطلب وہ جو ریلیٹیڈ پوسٹ ہو اس کے اندر آپ نے اس کو لگا دینا ہے اچھا ایک منٹ صرف یہاں سے پرملینٹس میں میں چینج کر دوں ایک دفعہ پھر میں چلتا ہوں پوسٹ نیم سیف چینج ٹھیک ہو گیا theme لگانا یہ چیزیں لگانا یہ already میں بتا چکا ہوں بہت سارے ویڈیوز میں تو وہ یہاں ضرورت نہیں آپ کو یہ ہماری پوسٹ ہو گئی ہے اچھا اب بات یہ ہے آپ نے ایک اور چیز ان سائٹس کے اوپر آپ کا ایڈسن ایسے اپروو ہوگا جیسے برائی نہیں آتی بھی کہنا یعنی بتایا بغیر آ جاتی ہے اسی طریقے سے یہاں پر ایڈسن کی ایڈس ایسے آتی ہے اگر آپ کو آرڈر نہیں ملتا آپ ایڈسن اپروو کروائیں پوری کی پوری سائٹ سیل کر دیں وہ جو کلکنگ کرتے ہیں اور وہ جو لوگ کرتے ہیں وہ ہاتھ او ہاتھ لے لیتے ہیں یا آپ کا ڈومین نے انگلیش میں ایڈسن اپروو کروایا اس کے بعد پورے کنٹنٹ کو ریموف کیا نیا کنٹنٹ ڈالا ان کو سائٹ پکڑا دی کہ بھائی یہ انگلیش کنٹنٹ کے اوپر سائٹ ہے یہ بہت زیادہ فلم چل رہی ہے بہت زیادہ لوگ جو اتنے ہائی اس کے اوپر اپروو کروا دیتے ہیں اور سیل ہو رہے ہیں ان کے پیچھے کہانی یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے لینگویجز کے اندر اپروو کرواتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اڈورٹائزر بہت ہے اور ریلیٹڈ جو ہیں سائٹس کم ہیں اس وجہ سے اس کے اوپر جو چامسیز ہوتے ہیں سائٹ اپرووال کے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں انڈسن اپرووال کے تو آپ اپروو کروا کے یہ بھی وہ کہانی کرتے ہیں اگر آپ اس کی کیشے دیکھیں یا اس کے آرکائیو میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا سیونٹی ایٹی پرسن جو کنٹینٹ ہے وہ سارا یہ فرنچ اور یکرینی اور آرابک اور اس طرح کی سائٹس کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوگی آپ کی سو یہ سائٹ بھی بن گیا یہ بھی بن گیا آپ کا اچھا اب بیک لکس لینے بات یہ ہے کہ آپ کی سائٹ بھی بن گیا آپ کے پاس اپنی چیز ریڈی ہوگی اب کلائنٹ کیسے پکڑنے پہلی لوکل ایسیو والی میری ویڈیو پچھلی میں نے دیکھی تھی ایکسینشن والی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی اگر نہیں تو میں آپ کو زیادہ کلی یہاں بھی بتا دیتا ہوں پہلی چیز بہت کچھ اس میں کر سکتے ہیں ابھی میں بتاتا جاتا ہوں دیکھیں ڈرین رپیئر پیر یہ میں نے آپ نے کیا کرنے سٹی نیم سرچ کرنے جس کنٹری کو بھی آپ ٹارگٹ کرنے فور ایسیمپل میں فرانس کو کر رہا ہوں اس کے اندر میں نے پیرس کو کی ہے میں نے اس کو کوپی کر لیا میں نے لکھا ہے گوگل میپس میں گوگل میپس میں گیا ہوں گوگل میپس کے اندر جا کر میں نے اپنا کیوٹ سرچ کی ہے وہ مجھے وہاں لے گیا ہے اور یہ میرے پاس سائٹس آگئی ہیں یہ ساری لوکل لسٹنگ آگئی ہیں میں نے یہاں سے سٹارٹ کرنا شروع کیا اور میرے پاس یہ سارا ان کا ڈیٹا آنا شروع ہوگی یہ سارا ڈیٹا آنا شروع ہوگی ہے میں ان کو یہاں سے پیچھ کر سکتا ہوں نمبر وان چیز دوسری چیز آپ فائیور کے اوپر ایک پوری گیسٹ پوسٹنگ کی پرفائل بنائیں گی جس کے اوپر آپ سپیسیفک صرف گیسٹ پوسٹنگ دیں گے آئی ویل پروائیڈ پلمبنگ ریلیٹیڈ دو فولو بیپنگ آئی ویل پروائیڈ جولری ریلیٹیڈ آئی ویل پروائیڈ نیل رپیئر آپ ساری جو مین کٹیگریز ہیں پلمبہ الیکٹریشنز اور ان کی پوری ایک کٹیگری نکالیں اس کے اوپر ڈومینز بنائیں اور ایک پورا نیٹرک بنوالیں پندرہ سے بیس جتنے گی گیا ان کی سرویسز کا اور سب کے اوپر آپ نے different services دین سب کے اوپر آپ نے بتانا ہے کہ میں یہ 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 سرویس دے رہا ہوں ایک کے اوپر پلمبنگ ریلیٹیڈ دے رہا ہوں دوسری کے اوپر میں آپ کو جو ہے isfit دے رہا ہوں تیسری کے اوپر میں آپ کو اس installation دے رہا ہوں pre remover دے رہا ہوں pest control دے رہا ہوں میرے specific niche relatedREE آپ کی service یونیک ہوگی دوسرے دوسرے ایک جنرل ویب سائٹس کے اوپر دیں گے آپ نش ریلیونٹ کے اوپر دیں گے اگر آپ کو ایک آڈور آ جاتا ہے صرف میں بہت چھوٹی بتا رہا ہوں بیس سے پچیس ڈالر کا نارمل اگر بیس ڈالر کا بھی آ جاتا ہے آپ کی سال کی ڈومین اور ہوسٹنگ پوری ہو گئی آپ اس کو بعد میں سیل کریں آپ جو مرضی کریں it's up to you but میں بہت چھوٹی اماؤنٹ آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو سیل کرنا ہے دوسری چیز یہ جب آپ یہ سارے کی ویڈ کوئیسٹنز کور کریں گے آپ کی ویب سائٹ کے اوپر 110% ٹرافک آئے گی اب یہ بہت چھوٹا سوال ہوگا اگر آپ یہ پوچھیں کہ یار ہم اس کے اندر کی ویڈ کو ان سے لگائیں گے کی ویڈ کا ٹارگٹ کریں گے کیا کریں گے بھائی وہ دور چلا گیا جب لوگ کی ویڈ ریسرچ کرتے تھے اب لوگ ٹاپک ریسرچ کرتے ہیں اب ٹاپیکل ایتھارٹی بناتے ہیں اب اب تو گیم ہی چینج ہو گئے اب اینلپی نے گیم ہی چینج کر دی ہے اب تو آپ صرف سائٹ بنائیں اور اس کے اوپر کام شروع کر دیں آپ چھوڑ دیں ٹولز کو چھوڑ دیں ٹولز کے جان آپ صرف اپنے مائنٹ سے کام اٹھائیں اور اس کے اوپر کنٹینڈ ڈالنا شروع کر دیں ٹھیک ہو گیا یہ میتھوڈ ہو گیا اب چلتے ہیں ہم آگے اب ایک سائٹ ہے myip.ms یہ سائٹ میں پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اچھا اس ویب سائٹ کے اندر کیا ہے کہ یہ آپ دیکھیں یہ اس میں کہا کہ ہوسٹنگ کمپنیز ہیں یہ جرمنی سے ریلیٹیڈ ہیں یہ یہ والی ریلیٹیڈ ہیں یہ یہ والی ریلیٹیڈ ہیں یہ اس کنٹریز کا ہے یہ اس کنٹریز کا ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں کہ اس کنٹریز کے اندر کون کون سی سائٹس ہیں کون کون سی اس کے اندر کر رہی ہیں اچھا کون کون سی ہوسٹنگ ہے جو وہ دے رہی ہیں اس کے بعد آپ پروڈکٹ پہ آ جائیں آپ مین کے اوپر آ جائیں اچھا جی اس کے بعد آپ اس کے اوپر آ جائیں یہ بتاتے ہیں ہمارے پاس اتنے ڈومینز پڑھیں ویب سائٹ اس میں پڑھیں اچھا جی آپ یہاں سے اس کنٹریز سیلیکٹ کریں فور ایکزمپل ہمارا آجانہ ہے فرانس اچھا فول پارڈ ویب سائٹ نیم اب ہمارا کیا ہے پلمبر ٹھیک ہے پلمبر کو کیا کہتے ہیں پولامبا پولامبا پولامبری پولامبری پولامبار بھی نہیں پولامبری اس کو کوپی کیے پولامبیا پولامبی پولامبا میں نے اس کے اوپر سارے کسٹم پائیتھن کے اوپر پروگرام بنائے ہوئے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر جو بھی ڈومینز نیم ہے جتنی بھی ڈومینز نیم ہے اس کنٹریز کی اس ایکسٹینشن کے ان کے لسٹ آجائے اچھا اس کا باری باری ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو باری باری ہم ان کے پاس رابطے کے اندر جاتے ہیں اچھا اب یہ دیکھیں اب میرے پاس میں نے یہاں سرچ کی ہے اور میرے پاس یہ ویب سائٹ آگئی ہے یہ بتا رہا کہ یہ جرمنی کے اندر ہوست ہے یہ ویب سائٹ ہے یہاں یہ ویب سائٹ ہے اور یہاں یہ ویب سائٹ ہے آپ باری باری یہاں سے بھی data اٹھا کر ان ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے ان ویب سائٹ کے کونٹیکٹ افس فارم کو فیلپ کریں گے وہاں ایک اچھا سا cover letter بتائیں بنائیں اور اس کے اوپر ایک email template بنائیں جس کے اندر آپ ان کو بتائیں گے یہ میری ویب سائٹ ہے یہ میں آپ کی ویب سائٹ کہ آپ اس کی ویب سائٹ کی ورث بتائیں میں نہیں آپ کی ویب سائٹ دیکھی اب بہت اچھی ہے اور یہ ریلیونٹ ہے میری ویب سائٹ کے اوپر میں لنک اوفر کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا لیمیٹڈ ٹائم کے لیے کچھ لوگوں کو اوفر کر رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے آپ کی ویب سائٹ پر فٹ آئے گا یہ ویب سائٹ کو آپ کو یہ ہیلپ آؤٹ کرے گا یہ آپ کی ویب سائٹ کو پرموٹ کرے گا یہ آپ کی ویب سائٹ کو آپ کی سیل انکریز کرے گا صرف پچاس ڈالر لوں گا یا تو ڈالر لوں گا یا پچیس ڈالر لوں گا یا دس ڈالر لوں گا ایٹس اپ ٹو یو آپ نے اپنے آپ کو کہاں بیچنے اور ان کو سٹارٹ کر دیں رابطہ کرنا شروع کر دیں پھر ایم اسی طریقے سے آپ ڈیفرنٹ پلیٹ فرام کے اوپر جائیں جب آپ کا نیٹ ورک بن جائے گا آپ اس کو اپ ور کے اوپر جائیں آپ اس کو فائیور کے اوپر جائیں پیپل پر آور کے اوپر جائیں ایسیو کلر کے اوپر جائیں سب جگہ کے اوپر جا کر آپ اپنی دکان کو کھول لیں جیسے ویب سائٹ ہوتی ہے ویب سائٹ کو رنکنگ کو امپروف کر دیں اسی طریقے سے آپ اپنی پروفائل کو امپروف کرتے رہیں آپ اپنی دکان جگہ جگہ جا کے کھولیں اور اس کے بعد ہزار تو بہت کم میں نے بتایا ہے سین میتھرڈ کے اوپر آپ دس ہزار ڈالر مینا بھی کمائیں تو وہ بھی محکم ہے سو ایم شور کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور چیزیں میں نے کوشش کی ہیں ساری کور کر دوں سو ابھی ہم کوسٹنز آنسر کی طرف چلتے ہیں اور لوگوں کے جو آنسر ہیں اور بتائیں کیا کیا ان کے آنسر ہیں اور کیسا لگا آج کا ویبینار سو تینکیو سو میں سب لوگوں کا ویڈیو پاؤز کر دیں یہی تاکہ ریکارڈنگ بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے اور اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں کورسٹنز آنسر تاکہ وہ ہو جائے وقاس سر آپ کے پاس ایکسس اچھا میرے پاس ہے میں یہاں سے ویڈیو پاؤز کر دیتا ہوں سر میں کچھ کامن کورسٹنز پوچھنا چاہتا ہوں وہ کہا ریکارڈنگ تو ادھر میں آپ نے شروع کی تھی میرے پاس تو نہیں آئی نہیں میں نے نکی سٹار ریکارڈنگ آس ہو رہی ہے یاد